انہیں لائے اور نیک آمام کیے یعنی امرے سالے کو آخا امام و کائنات میرہ سید محمد مہدی معاود علیہ السلام نے فنان سے تعبید کیا ہے اور مہدی معاود علیہ السلام جو اللہ کے خلیفے ماما من اللہ دائیے اللہ خلیفت اللہ صلوات اللہ علیہ جن کی ولادت باسعالت کا یہ مبارک کو مصعود مہنائے جس میں ولایت مصطفیٰ کا شمس طلوع ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمِ ولایتِ محمدیہ بنا کر حضرت سید محمد جیونپوری مہدی معاود علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے بندگانِ خدا کو اس کی چاہت اس کی محبت اس کے عشق اس کے ذکر اس کی جستجو اس کی لخواہ اسے حاصل کرنے کی آپ نے تعلیم دی یعنی رب کو پانا رب کو خوش کرنا رب کو حاصل کرنا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا مہدی معاود علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ قَانَا عَلَا بَيَّنَا مِنْ رَبِّهِ فَلْ يَعَلْ عَمْلًا صَالِحُمْ سے آپ نے جو تعبیر فرمائی ہے یعنی جس کو اپنے پروردگار کے گدار کی عارض ہو اس کو چاہیے کہ عملِ صالح کرے اس کو چاہیے کہ عملِ صالح کرے تو مہدی معاود علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں اس کی مراد کو آپ نے بیان کیا عملِ صالح سے جو مراد ہے وہ وجود ہے اپنا ہستی ہے اپنی خودی ہے اپنی خودی کو فنا کرنا ہے یہ عملِ صالح ہے خودی کو فنا کرنا ختم کرنا یہ عملِ صالح ہے مہدی مراد اللہ دائیے اللہ خلیفت اللہ صلوات اللہ علیہ نے اس کے تعبیر آپ نے فرمائی اس لئے آخا امام القائنات مہدی معاود علیہ السلام نے جو ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں سنتے ہیں ہر ایک جگہ ہر ایک بات یہ معلوم ہے کہ آخا امیرہ سید محمد جیونپوری مہدی معاود علیہ السلام نے فرمایا ماں مذہبِ کتاب اللہ ہستائم بندہ اللہ کی کتاب کے تابعے ہیں پھر ایک جگہ پر آخا امام القائنات مہدی مراد اللہ دائیے اللہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذہبِ ماں کتاب اللہ کوئی تباہِ محمد الرسول اللہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ پیر بھی ہے یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آخا مہدی معاود علیہ السلام نے جو مارکت العارہ نقل بیان فرمائی ہے جو چالنج کرنے والی نقل بیان فرمائی ہے جو دل کو دہلا دینے والی نقل بیان کی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کو یہ زام تھا جن لوگوں کو یہ گمان تھا کہ سید محمد جیونپوری کوئی نیا مذہب لائے ہوں گا سید محمد جیونپوری مہدی معاود علیہ السلام کوئی نیا مذہب لائے ہوں گا یہ جو گمان تھا اس گمان کی آپ نے نفی کر دی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ماں مذہبِ نو نیا عوردین اے لوگوں تمہارے لوگ اوچنے سے پہلے لوگوں نے سوال نہیں کیا مندلی جمیگوی ہے محفل بیٹھی ہوئی ہے علماء ہیں خجلہ ہیں خاضی و خضات ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارا کی بیانِ قرآن چل رہا ہے تو ویسے وقت میں خلیفت اللہ مامر من اللہ دائے اللہ صلوات اللہ علیہ کی زبانِ اتھر سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ماں مذہبِ نو نیا عوردین اے وحمِ حکمان کرنے والے تم جو سوچ رہے ہو کہ میں نیا مذہب کوئی لائیا ہوں نہیں میں کوئی نیا مذہب نہیں لائیا ماں مذہبِ نو نیا عوردین شریعتِ محمد مارا تغیر نہ دادین اور اس کے بعد آپ خرماتے ہیں مذہبِ ماں کتاب اللہ کوئی تباہِ محمد الرسول اللہ آخہ امیران سید محمد جیوان پوری ہماری جان صدقِ روح و قربان خلیفت اللہ مامر من اللہ پر سے آپ فرماتے ہیں ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں اور شریعتِ محمدی میں کوئی تبدیلی نہیں کیے ہیں ہمارا مذہب اللہ کی کتاب یعنی قرآنِ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ ہے حضرت مہدی اماؤد علیہ السلام نے پھر آگے چل کر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ بات کے تابے ہیں حضور کی ذات کے بھی تابے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بھی تابے ہیں یعنی کامل اتباہ کرنے والا ہے بندہ کامل اتباہ کرنے کے لئے بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مغوض کیا ہے تو پھر اس کے بعد برادرانے محترم اصل بات یہ ہے کہ مہدی معاود خلیفت اللہ دائیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیم کو پیش کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا اور اسی لئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس دعوت تم جس بات کی دعوت دے رہے ہو وہ بھی جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے وہ بھی اسی بات کی تعلیم دے گا تب مہدی معاود علیہ السلام جس مقام پر جس جگہ پر جاتے تھے تو وہاں پر خلق اللہ کو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی حب اللہ تعالیٰ کی چاہت دلوں میں پیوست کرتے تھے آپ فرماتے ہیں دعوت کرتے تھے آپ مہدی معاود علیہ السلام خلق اللہ کو بلاتے تھے بولتے ہیں باشاہِ اولیاء آو تم دیکھو جمحلِ کبریا بندگانِ خدا کو جو ہے بلاتے تھے بصیرت کی اساس پر دیدار کی اساس پر دیدار کی بنیاد پر دیکھنے اور دکھانے کی بنیاد پر بندگانِ خدا کو بلاتے تھے آپ کہتے تھے آخا میں دیئے موضوع اسلام میرا دعویٰ ہے جہاں میں عاشقہ آو تمہیں اس جگہ دیداریہ مہدیِ معوت خلیفة اللہ خواہ سمی رویت اللہ اللہ کے دیدار کی تقسیم کرنے والے آپ فرماتے تھے کہ میرا دعویٰ جو ہے جہاں میں عاشقہ رہے اور آؤ اس جگہ تم کو یار سے ملنے کی تعلیم ہوگی رب سے ملنے کی تعلیم ہوگی اپنے رب سے دور مت رہو اللہ تبارک بندگانے خدا کو خدا سے ملانے کے لیے مہدیِ معوت علیہ السلام کا آنا ہوا مہدیِ معوت علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت مولاناِ دکن رحمت اللہ دیدار سے مستفیض ہو جاؤ دیکھ لو ذرا ظہور تو کرو تم کہاں ڈھونتے ہو دربدر وہ تمہارے من میں چھپا ہوا ہے تمہارے تن میں چھپا ہوا ہے تمہارے اپنے آپ میں وہ چھپا ہوا ہے کہاں ڈھونتے ہو مہدیِ معوت علیہ السلام نے فرمایا غور کر تیرے بدن میں کون ہے تیرے تن اور تیرے من میں کون ہے کون ہے اس جبتن میں آیا کون ہے تو دیکھ لے اس میں نہیں ہاں یہ شریع میں کون چھپا ہوا ہے کیا راست چھپا ہوا ہے ذرا غور کر دیکھ لے اور تیری اصلیت کیا ہے ذرا دیکھ ہے کہاں اور کہاں تھا تو نہیں ہاں غور کر پھر یہاں سجائے گا کہاں مہدیِ معوت خلیفت الرحمن نے بتایا کہ تم اپنے نفس کو پہچانو رب کو پہچان لوگے اس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اور جب یہ پہچان ہوگی تو تم اصل میں نور بنوگے نور کو دیکھوگے اور نور میں ملوگے زمین میں سڑتے گلتے نہیں پڑوگے تم دھول سے بنے ہو صحیح لیکن تم اصل میں نور ہو تو مہدیِ معوت علیہ السلام نور بنا کر دھول میں ملانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے آخا امام القائنات مہدیِ معوت علیہ السلام نے فرمایا گر بنے گا دھول ہوگا دھولتو گر بنے گا پھول ہوگا پھولتو دھول میں ہے پھول ہونے کا موان دھول کو تو پھول کر اے خوشنہان تو اس دھول کو جو ہے پھول بنانے کا مواد تیرے میں موجود ہے تو نفی اور اس بات کے ذریعے سے تو نفی اور اس بات کے ذریعے سے تو یہ دھول کو پھول بنا سکتا ہے ماں سیوہ اللہ سب کی نفی کر دے اللہ کی تلوار سے تمام باطلانِ معبود کا خلا خما کر اور اللہ کی مخام کو پہنچ جا اللہ کی نفی کر اللہ سے نفی کر دے اپنی ذات کی ماں کی تمام تمام کی نفی کر دے لا الہو نہیں الا اللہ تو ہنے سے تیرے اللہ کی ذات کا اس بات کر جب تو نفی اور اس بات کا ہتھیار لے گا نفی اور اس بات کا تیرے من میں تیرے سانسوں میں رچائے گا بسائے گا نفی اور اس بات آتے جاتے سانسوں کی حفاظت کرے گا دم اور قدم کی نیگے دار بنے گا دم اور قدم کی نیگے دار ہوگا تو تو خدا کا مقبول ہوگا خدا کا مقبول ہوگا اور تو خدا کا مقبول اس وقت ہوگا جب تجھے خود کی بھول ہوگی جب تک تو خود کو نہیں بھولے گا جب تک تو خود کو نہیں بھولے گا خدا کا بھولا نہیں بنے گا تو تو کیا کر مہی پنے کو دور کر اپنے کو بھول دھول کو تو چھوڑ دے ہو جا تو دھول 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 کیا پکڑا ہے ارے دھول کو چھوڑ پھول بن جا پھول میں مل جا سر پہ چڑ جا آشکوں کے مومنین کے سروں پہ چڑ جا پھول بن جا دھول بنے گا تو سڑے گا گلے گا یہ کسافت تو دور کر دے مہی پنے کی جب یہ کسافت مہی پنے کی دور ہوگی انا ختم ہوگی تو تو میں تو زم ہو جائے گا ہے وہ بھولا جس کو اپنی بھول ہے بھولا بھالا بن بھول جا اپنے آپ کو بھولانے کی کوشش کر رب کی ذات کا اضباط کر جب تو کہتا ہے کہ لا الہو نہیں اللہ تُو ہے تُو نہیں میں نہیں بلکہ تُو ہی تُو ہے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے رب کی ذات کا اضباط کرتا ہے تو اپنی ذات کو بھولا دے ہے وہ بھولا جس کو اپنی بھول ہے جو ہوا بھولا وہی مغبول ہے وہی مغبول بنتا ہے جو اپنے خود کی ذات کو بھولاتا ہے جس نے بھولا اپنے کو بھولا ہے ہو جس نے بھولا اپنے کو بھولا ہے ہو ہے جو بھولا یار کا بینا ہے ہو جب تک تو اپنے آپ کو نہیں بھولتا کہ میں بھی کچھ ہوں عزام کو نہیں ختم کر سکتا تو خدا کا مقرب نہیں بن سکتا مہدی اماؤں دائیہ اللہ خلیفت اللہ نے یہی فرمایا کہ تُو اپنی ہستی کو نہیں کر دے اور اللہ کی ذات کا اضباط کر اور بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لیا ہے اور نہ کہ شریعت مصطفیٰ میں کسی کا تغیور کیا ہے بندہ جو ہے اللہ کی کتاب کے تابعے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے والا ہے تو یہ پیارا اور مقدس ماں جس میں آخا امام القائنات مہدی اماؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بندگانے خدا کو خدا سے سچی محبت کرنے کی تعلیم دی ماں سواللہ سب سے رشتہ تُڑا کر رب سے رشتہ جوڑنے کی آپ نے ہم کو تعلیم دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے خاص بندوں میں شمار فرمائے اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ذکر میں منہمک رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین وآفرز آمد اللہ رب العالمین آمین